تو اسلام نیکو گائد ویلکم با یوٹیوب چینل میں ہوں من ندیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ندیم عباس اوفیشل تو چناب تیرہ رجب کو ایک ہمارے عالم دین جو کہ گئے تھے سعودیہ رب میں عمرہ کرنے اور عمرہ کرتے وقت اس نے تیرہ رجب تھی اس نے مولا علی کا وہ ایک نام کا وہ لیا ہوا تھا اور وہاں پہ جشن تیر نعرے بھی لگایا جسے کی وجہ سے یہ سعودیہ رب کو یہ حضم نہیں ہوا اور اس نے اس ہماری شیعہ عالم کو گرفتار کر لیا تو اس کے بارے میں ایک بے غیرت مولوی باتیں کر رہے ہیں جو کہ مجھے کومنٹس میں لوگ کہتے ہیں بھئی اس کے بارے میں ایسے باتیں نہیں کرو اس کے بارے میں وہ بڑے ہیں وہ بڑے ہیں تو بھئی اگر تمہارے یہ مولوی جو کہہ کہتے ہیں زبان استعمال کر رہے ہیں تو ہم ہمارے پاس بھی زبان ہے اور ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک نے تو یہ کہا کہ اگر یہ بل میرا ایک ٹوپ ہے وہ جو بل پاس کر رہے اس پر ایک ویڈیو ہے تو اس نے کہا کہ یہ تمہیں بل حضم نہیں ہو رہا تو ایران چلے جاؤ تو میں اس کو اپنا ادھر ہی جواب دے رہا ہوں کہ تمہارے باپ کا پاکستان ہے جو ہم چھوڑ کے ایران چلے جائے یا تمہارے اببہ نے بنایا تھا یہ پاکستان اس بات کا جواب دو یہ پاکستان شیعہ نے بنایا تھا کہہ زب محمد علی جنہ شیعہ تھے یہ ہمارا وطن ہے پاکستان تمہارے اببہ کا نہیں ہے چلے فرینڈ تو آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں جو کہ اس عالم نے اس کے بارے میں بولا ہے چیک کریں جی ایسے شخص وہ سر پہ بٹھانا چاہیے اس نے کیا جا کہہ گامہ کیا ہے ادھر جا کر اس سے بندہ اس سے بندہ پوچھے نا بھی اس نے حگامہ کیا کیا ایرانک جاتے ہیں شام جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں کبھی حج عمرے پہ بھی گئے بیٹا تم سے پہلے وہ سب جاتے تھے کبھلا و کعبہ علامہ ناصر باست بھی گئے ہیں سارے گئے ہیں شیعہ کے علم تمہارے کہنے پہ وہ نہیں جاتے ہیں وہ کربلا بھی جاتے ہیں اور ادھر بھی جاتے ہیں اور ایران بھی پہن لیا چکر بھی لگا رہا ہوگا ان کو یہ بہت حضب ان کو ایک لوگ دو ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے کہ یہ کیسے چلے گئے کبھلا کبھلا اور فطرت یہ بھی کہہ رہی ہوگی کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ابو بکر کا بغض رکھ کر میں جناب تواف کر رہا ہوں یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں تواف نہیں چنانچہ اب وہاں جا کر وہ کیا کر رہا ہے اس نے ایک پینافلیکس ٹائپ یہ چیکھتے ہیں اس میں کیا یا علی اور مرتضہ لکھا یا علی مدد تو نہیں لکھا بس وہ کہتے ہیں کہ کیا دشمنی ہے تجھے آلِ محمد سے کبھی فرصات ملی ہے پچھ اپنے والدین سے پچھ اپنے لشکر کیوں لگایا وہ ہے اس مولد میں یہی کہنا چاہتے ہیں جب تم یہاں پر یوں حرکتیں کرو تو وہاں کی گورنمنٹ نے اسے پھکڑ لیا اور گریفتار کر لیا اور جناب پھکڑ لیا اب یہاں یہ سارے شور کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے شور کر رہے ہیں او جی اسے وہاں گریفتار کر لیا اسے وہاں گئے تو ادھر دیکھتے ہو ادھر حرکتیں نہیں دیکھتے تم جب بھی وہاں حرم گئے ہو صرف فساق کے لئے گئے ہو فساقی تم وہ ہم لوگ نہیں ہے عبادت کے لئے جا ہی نہیں سکتے ہو عبادت تمہاری قسمت ہی میں نہیں ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرم کا تقدس کیا ہے مجد نبی کا تقدس کیا ہے تو پہلے تو یہ دیکھو اس کی تصویر موجود ہے وہاں پر وہ یو پینا فلیٹس لے کر اور پورے کپڑے کا بینر لے کر یا علی مدد کا مطاق میں اس چیز کا کیا تعلق اس بندے کے بندہ پھولے تو جناب یہ تھا اس کا بیان اور اس نے اس عالم کے بارے میں یہ بیان یہ ایسی باتیں کی ہیں اب فیصلہ آپ نے کومیٹر کرنا ہے ویڈیو چلے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب پہ دیں مزید ایسی ویڈیو چینل پہ لات رہتے ہیں کل میں لیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ